موسیقی دوستو لیجئے یہ مشہرہ اس لیے تاریخی ہے کہ حضرت قیب بھوپالی کا ست سالہ جشن ہے یہ مشہرہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ اس کی صدارت قیب صاحب کے سب سے قریبی دو چھوٹے بھائی حضرت راحت اندوری فرما رہے ہیں قیب صاحب کا انداز راحت صاحب کی زندگی کا انداز دونوں میں بڑی اقسانیت بڑی مماثلت رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قیب صاحب کا جو عدبی اور علمی احترام رہا ہے وہ ہم شورہ نے ہمیشہ برقرار رکھا اور جب وہ زندہ تھے تب بھی ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ قیب صاحب ایک شخص نہیں ایک شخصیت ہے یہ ایک انجمن ہے کچھ لوگ میخانے میں جا کے پیتے ہیں کچھ لوگ جہاں بیٹھ کے پی لیتے ہیں وہی میخانہ بن جاتا ہے قیب صاحب ایسی ہی شخصیت تھے تو آج آپ کو مبارک بات کہ آپ ان کا ست سالہ جشن منا رہے ہیں راہت صاحب اس کی صدارت فرما رہے ہیں یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے راہت صاحب کے یہاں ایک فرہاد جیسی صفت ہے انہوں نے ہمیشہ اپنے تیشے سے پہاڑوں کو کاٹا ہے اور پہاڑوں کو کاٹنے کے بعد جو ہے نہر نکالی ہے انہوں نے اپنے لہجے کی ہمیشہ حفاظت کی ہے انہوں نے نئے نئے لہجے کو ایجاد کیا ہے راہت کسی کی نقل نہیں کرتے بلکہ ان کی نقل سیکروں اور ہزاروں لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی راہت کی عظمت ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے وہ دوست ہیں ساتھی ہیں بھائی ہیں اور پوری دنیا کے چہتے ہیں میں بہت عدف سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجاؤ کہ خلوت ہو گئی جناب ڈاکٹر راہت انگر شوریہ علیکم سلام اس وقت دوستو نصر میں اگر میں دو جملے بھی بولوں گا تو مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ پر ظلم اڑھاؤں گا اور آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا لیکن مجھے اجازت دیجئے اور اتنی برداشت آپ نے کی ہے تو تھوڑا سا مجھے برداشت کر لیں یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ آج کے اس مشاعرے کے لیے اپنے بھائی وجیتیواری سے میں نے معافی مانگ لی تھی کہ مجھے معاف کرنی کہیں میرا نام بھی نہیں تھا اس لیے کہ ایک ہفتے بر پہلے یہاں پر میں پڑھ کے گیا تھا تو میں نے اسے معافی مانگی تھی اور انہوں نے مجھے اجازت دے بھی دی تھی لیکن آج صویرے انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ کہا کہ دو بڑے شاعر آج جو آنے والے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں تو آپ آجائیں تو ہم تھوڑا بہت ان کا ماتم آپ کیوں دیکھ کر کر لیں گے تو بہرحال میں بات مانی لیکن اس کے پیچھے بڑا لالش میرا یہ تھا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اجازت دارت کرنا تھی یہاں آنے کے بعد پتا چلا بڑی لالش میری یہ تھی کہ یہ مشاعرہ کیف صاحب کے نام سے منصوب تھا کیف صاحب کے جوتے اٹھانے والے اور گلاس اٹھانے والے جو لاکھوں لوگ ہیں اس دش میں اس میں ایک فقیر کا نام بھی سریفیرز تھے میں مجھے یہاں آکر اچھا لگا اور مجھے ایسا لگا کہ میں ان کے بارے سین میں سب سے چھوٹا اور سب سے فقیر اور سب سے عقیر اور سب سے غریب شاعر راہت اندوری ہے جو آج یہاں پر موجود ہے میں پڑھنا چاہتا تھا کچھ دو چار تازہ شیر لکھ کے لائے تھا لیکن وہ محفل بھی نہیں ہے لیکن آپ نے آج چالیس سال سے آپ کی ہمشاروں میں آ رہا ہوں آج آپ نے جو اپنی یہ جو تصفیر دکھائی ہے کہ شاعری سے محبت کرنے کا یہ انداز چالیس برس میں آج میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں میں آپ کو آپ کا اثر بال کرتا ہوں ایک شیر پہلے پڑھ کے دیکھتا ہوں اس لیے کہ مجھے یقین معلوم ہے تجربہ بھی ہے کہ اب آپ سے کچھ زیادہ توقع کرنا امید کرنا اپنی محرومی کو دعوت دینا ہے لیکن میں پہلے شیر پڑھ کے دیکھتا ہوں تو پھر اگر ایسا لگے گا تو میں تھوڑا سا آگے برندگی کوشید کروں گا سنیئے کہ میں شیر پڑھتا ہوں ویجی تیواری نے ایک طرف اشارہ کیا ہے تو مہتکاؤں گا ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے انور بھائی نے کہا کہ میں اپنے لیجیوں کو تھوڑا سا لگ مختلف کرنے کی کوئی چیز کرتا ہوں شاید اشارہ ملے از کیا ہے کہ ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رزائی مانگے ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ سورج بھی دہائی مانگے شاہب جوہ پردیس میں وہ کس سے رزائی مانگے شیر سن کے بتائیے گا دیکھیں جب میں کہوں کہ شیر سنا رہا ہوں تو زارہ سی توجہ دے دیا کیجئے بس میرا معاملہ یہی رہا ہے کہ میرا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب میں اچھا شیر سنا دوں بس یہ خیال رکھئے گا جو پردیس میں وہ قصے رضائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جو فقیروں سے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے صاحب مجھے وجہ تیواری کیونکہ خود بوجود ہیں میں ان کا شبریہ ادا کرتا ہوں ایک بات کہہ دوں عام طور پر جو صدر اس سے مجلسوں کا ہوتا ہے وہ اپنی تقریر میں یہ کہتا ہے کہ میں ارے کمزور کاندھے پر صدرت کا بوجھ رکھ دیا میں اس قابل نہیں تھا میں اسا بالکل نہیں کہوں گا اس لئے کہ میں اس قابل ہوں ماشاءاللہ کہ مجھے اس کی قابل کرنا ہے ایک اشارہ کر کے گئے مجھے کہ یہاں پر صاحبی حضرات پترکار حضرات تشریف رکھتے ہیں میں ان سب کا استقبال کرتا ہوں اور ایک مطلع سناتا ہوں صاحب سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اغبار نکالا جائے سب کی پگڑی کو ہواوں میں اچھالا جائے سوچتا ہوں کوئی اخبار رکھالا جائے یہ بیچ میں آگے نہ جانے کہاں سے دونوں مطلق جب میں مطلق سنانا چاہتا تھا یہ نئی غزل ہے اس کا پہلے مطلق سناتا ہوں اس کے بعد رزق لوں گا کہ شیر پڑھوں کے نہ پڑھوں جھوٹ سے سچ سے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں جھوٹ سے سچ سے جھوٹ سے سچ سے زفر بھائی جھوٹ سے انور بھائی دیکھیں گے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں یہ مسنا ہو گیا دوسرا مسنا اچانے کے ایک تصفیر بنائے گا اس کا مطلعہ لیجئے گا گھوپال میں ہوں اس لئے یہ حق اختیار ہے مجھے حق آپ نے دیا کہ میں آپ سے کہوں کہ توجہ سے لیجئے گا ارز کرنا ہوں کہ جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں آپ کو اپنی تقریر جاری رکھیں جھوٹ سے جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں مطلب یہ وہاں کہ اس کا اگلا شیر بہت اچھا تھا وہ نہیں سنانا چاہیے مطلب ہی ضائع ہو گیا تو پھر شیر سناؤں کیا کر اب دو تین کام کے بہت شیر سنانا چاہتا ہوں ورنہ میری ذات پر حرف آ جائے گا وہ ضرور سنانا چاہوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا اس لئے کہ میں بھی اختصار کے معنی جانتا ہوں صاحب بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے اس زمانے کا مزہ لے لیے گا شاہیر حضر بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے ہوا چراغ اڑا لے گئی سرانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے بچا کے رکھی تھی کچھ روشنی زمانے سے ہوا چراغ اڑا لے گئی سرانے سے ہدایتیں نہ کرو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ میں کسی کس نظر نہیں کر رہا ہوں آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ کہاں کس کو نظر کر رہا ہوں ہوا چراغ اڑا لے گئی سرانے سے نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ آگ اور بھڑک جائے گی بچانے سے نصیحتیں نہ کرو نصیحتیں نہ کرو عشق کرنے والوں کو یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجانے سے یہ آگ اور بھڑک جائے گی بجانے سے ہوا ہے سامنا ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد ہوا ہے سامنا ہوا ہے سامنا پھر زندگی کا عرصے بعد بڑے دنوں میں پرانی ملی پرانے سے ہوا ہے سامنا زندگی کا عرصے بعد عرصے بعد دو شیر اور سن لے بس بہت دو شیر پڑے 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 یہ سب اتا رہے ہیں یہ دوسرے شائروں کے اتا رہے ہیں گلے سے اتران پہننے کا آدھی نہیں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں میں ہاں بار بار چکے جیتا رہی ہے جیتا رہی ہے آدھی یہ لے لے یہ لے اچھا دنیا ہر ایک امتہاں سے ہر ایک امتہاں سے گزر تھوڑی جائیں گے ہر ایک امتہاں سے مزہ لینے ہر ایک امتہاں سے گزر تھوڑی جائیں گے ہر ایک امتہاں سے گزر تھوڑی جائیں گے تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے ہر ایک انتہان تجھ سے نہیں ملیں گے تو مر تھوڑی جائیں گے صاحب مزار نے شیر کا کہ اٹھنے کو اٹھ گئے ہیں تیری بسم سے مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی جائیں گے تیری بسم سے مگر اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی گھر یار وہ دو شائر جو نہیں ہے ان کا پورا ہو گئے میں نے برابر کر دیا اب اتنی رات ہو گئی گھر تھوڑی گھر تھوڑی جائیں گے گھر تھوڑی جائیں گے جو اب ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم تیری طرح وفا سے مکر تھوڑی جائیں گے اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم اب جو ملا ہے اس کا نبھائیں گے ساتھ ہم تیری طرح وفا سے گزر مکر میرا خیالے بہت بہت شکریہ آپ کا لوے دیوں کی اب ہمارے عزیز کا نے حکم دیا ہے لوے دیوں کی لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا لوے دیوں کی لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیلے نکالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تو معافتہ میں کیڑے نکالتے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اندرستان بھوڑی ہے اندرستان بھوڑی ہے وہ آپ کے انور بھائی کا کہہ رہے تھا انور بھائی کی گاڑی جانے والی ہے سنیے سنیے دیکھئے آپ سے زیادہ سردی مجھے لگ رہی ہے خدا کی قسم میں بیمار بھی ہوں مریض بھی ہوں لیکن اب آپ پڑھوڑا رہا ہے جب تک کہیں گے جب تک پڑھتا رہوں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں کوئی نخرے اخرے نہیں کر رہا ہوں میں صرف اس بات کا لحاظ کر رہا ہوں کہ میں صدر تھا اور یہاں سے ہر شاعر کو پیچھے سے کہہ رہا تھا کہ بس کرو بس کرو کم پڑھو کم پڑھو اور خود موقع آیا تو لگ گیا مائک سے تو وہ اچھا نہیں لکھی بات نہیں ہے کوئی دو چار شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں ملائدہ فرمائی اب میں جو پڑھنے لیا تھا وہ ایک دو شعر میں پڑھتا ہوں صاحب یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے انور بھائی سننے شعر یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے اور تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر مگر پتا تو چلے آستی میں کیا کیا ہے تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر بہت اچھے تمہارے ہاتھ کا گلدستہ آ رہا ہے نظر مگر پتہ تو چلے آستی میں کیا کیا ہے صاحب یہ غزل ہفتہ دس دن پہلے کی ہے پچھلے ہفتے یہاں پڑھ کے بھی گیا ہوں دو چار شہر وہ سن لیں میرا خیال ہے کافی ہوتا ہے از کیا ہے کہ ہمیں ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں ہمیں پہچانتے ہو ہمیں پہچانتے ہو ہم کو ہندوستان کہتے ہیں مگر کچھ لوگ جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں جانے کیوں ہمیں مہمان کہتے ہیں پھر اس کے بعد چاہے یہ زبان کٹتی ہے پھر اس کے بعد چاہیے زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے پھیر اس کے بعد چاہیے یہ زبان کٹتی ہے کٹ جائے ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے یہاں سے دو تین شعر سن لیں انوار وی پہلی بار سن لیں گے اللہ کرےけれ کہ ایسا ہی ہو اور اگر پہلے سے سنے ہوئی ہوں تو میں سجھ بڑھ رہا ہوں ہمیں جو کچھ بھی کہنا ہے اللہ علیہ لیلان کہتے ہیں اور جو دنیا میں سنائی دے اس محفیل کی کیا خبصرت محفیل کر دیا آپ نے جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا میں سنائی دے جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی اور جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے توفان کہتے ہیں تو دنیا نے فینائی دے وہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے توفان کہتے ہیں کھائش دو نمالوں کی سنیں آپ پہلی صرف میں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ماں جیت کی پہلی جو غزل تھی اس پر میں نے بھی داد دی اور آپ نے بھی بہت ہی جیت لگا کہ سنی تھی واقعی غزل بھی بہت خوبصورت تھی اچھے اشار پہ آپ اتنے اچھے طریقے سے داد دے رہے ہیں اس لئے میں آپ کو میں نے مخاطب کیارت کرتا ہوں جو دنیا میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں ہی خواہش دو نوالوں کی ہی خواہش دو نوالوں کی ہمیں برطن کی حاجت کیا ہی خواہش دو نوالوں کی ہمیں برطن کی حاجت کیا فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں ہی خواہش دو نوالوں کی ہی خواہش دو نوالوں کی ہی خواہش دو نوالوں کی ہمیں برطن کی حاجت کیا فقیر اپنی ہتیلی کو ہی دستر خان کہتے ہیں اور دوستوں میرے میرے اندر سے میرے اندر سے میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز واقعی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے بہت اچھے زندہ بات مگر ایک چیز واقعی ہے آدم نہیں دور لینا چاہوں گا دوستو میرے بہت ہی عزیز ترین ساتھی میں دوست شکیل پٹواری صاحب دور دور سے آج اس شہر میں میں اس مشاعرے میں لوگ دیکھ رہا ہوں اجین سے تشریف لائے شاید وہ مشاعرہ سننے ہی اس محفیل میں ایک چار مصرے انہوں نے مجھ سے پڑھنے کے لیے کہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ بھائی دیکھوں گا کہ یہ یہ محفیل سننے لائق بچ رہی ہے تو میں ضرور پڑھ دوں گا لیکن آپ نے تو کمال کر دیا صاحب آپ نے آپ نے مجھے بھی زندہ کر دیا خدا کی رہن تو یہ چار مصرے میں آپ کو پڑھتا ہوں بہت پرانے لکھے ہوئے ہیں وہ لیکن میں پڑھ کے اس کے پاس بچائے تو چاہوں گا اس کیا کہ رات رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں رات کیسا بوجھ چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا میرے ذہن کے پردوں پہ تھا چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا قبر کے پتھر میری عیاشیہ رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا اور قبر کے پتھر میری عیاشیہ اور میرے عمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا قبر کے پتھر کے نیچے تھی قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری بہت 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 شکریہ اجازت دیجئے اب کیا سمانے اجازت دیجئے اجازت دیجئے اجازت دیجئے اجازت دیجئے اگر خلاف سے آجازت دیجئے جان تھوڑی ہے اس غزل کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہے یہ تیس پینتیس برس پہلے یہ میں نے غزل کہی تھی اور خوب سنایاں ہنایا کرتا تھا میں اور صاحب کیا بتائیں کیا کس محفل میں اس محفل میں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھفالی صاحب کے حوالے سے کہ سب کچھ انہی کے لیے آج رکھا گیا ہے اور آج بلکہ ایک سیمینار آپ آئندہ رکھا کریں اور وہ زمانہ تھا جس زمانے میں ہم ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے اتنے واقعات میرے اور ان کے تھے اتنے مشہور سارے ملک میں کہ فضل تابیش صاحب اس زمانے میں اردو اکڈیمی کے وہ سیکرٹری تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ رہا ہاتھ تم یہ ساری چیزیں لکھ کر مجھے دے دو تو ایک باقاعدہ کتاب لکھوں کے رہا ہاتھ اور صاحب کے کیا رشتے اور کیا دوستانیں اور کتنی شفقتیں اور کتنی محبتیں رہی تھی آج ان کی محفل میں وہ یہاں پہ بٹھا ہوں پرمین میری بیٹی ہے بیٹی ہے یہ ان سے آخری وقت میں جس طریقے سے وہ ان دور تشریف لاتے تھے پرحال مجھے اب جاتا نہیں بولنا چاہیے رو دوں گا خدا کی قسم تو میں پڑھتا ہوں یہ غزل اسی زمانے کی جب میں بہت داد ملتی تھی مجھے کیف صاحب مجھے بہت دعائیں دیتے تھے اسی زمانے کی غزل لیکن پڑھ پڑھا کے بھول بھال گیا تھا اب یہ سال دو سال سے نہ جانے کیا ہوا کہ نہ جانے یہ پھر سے ہوگا ہی زمین سے اور لوگ فرمائشے کرتے ہیں ہم میں جاں بھی جاتا ہوں وہ پھر سے کہتے ہیں کہ یہ پڑھئی ہے اور میں پڑھتا ہوں کہ صاحب اگر خلاف ہیں ہونے دو ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے اگر خلاف ہیں ہونے اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوان ہے کوئی آسمان کوئی آسمان تھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے ہمارے مو سے جو نکلے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی و جان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی و جان تھوڑی ہے وہ صاحب جو آج صاحبِ مسند ہیں صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے بہت ویری گوڈ دیکھئے بھوپال کی دادائی آمین جو آج صاحبِ مسند ہیں ایک پروگرام چل رہا تھا دلی میں تو ہندی کے ایک بڑے رائٹر ہیں اشوک چکردھر وہ نظامت کر رہے تھے انور بھائی کی طرح تو جب میں اس مصرے پر آیا کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تو میں نے سوچا کہ ہندی والے کافی سن رہے ہیں تو میں نے کہا کہ بھائی اشوک صاحبِ مسند کو یہ بتا دیں کہ ہندی میں کیا کہتے ہیں تاکہ تمام لوگ شریک ہو جائیں تمام لوگ انجائے کر سکیں تو انہوں نے وہاں سے بیٹھے بیٹھے بھی کہا کہ ستہ دھیش تو میں نے کہا پھر تو صاحبِ مسند ہی ٹھیک ہے اور انہیں دعا جو آج صاحبِ مسند کل نہیں آج کر رہا ہوں گے مگر میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتیلی پہ جان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے وہ سب ہی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں یہ آخری شیر پڑھا ہوں کہ فالی صاحب کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں پڑھنے کے لئے لیکن میری عقیدتیں میرا ایمان میرا جذبہ خدا سے میری دعا کہ اس فقیر منشت کو اس شہنشاہ غزل کو درجات اس کے بلند کرے اپنیت نظیر میں ارز کر رہا ہوں کہ جو آج صاحبِ مسندے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان پہلے پہلے ہوتا چیز نہیں جو آج صاحبِ مسندے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی بہت بہت شکریہ زندہ باپ یہ خواب اور بھی دیکھیں گے رات باقی ہے ابھی تو اے دل زندہ حیات باقی ہے بہت بہت شکریہ آئندہ برس پھر ملیں گے بہت شکریہ